اے لڑکی بابلی ہو گئی ہے کیا یہ ایمے و ایمے کر کے تم نے کیا کر لینا زیادہ سے زیادہ کونسی لاکھوں کروڑوں کی نوکری مل جانی ہے تمہیں چاہے نوکری نہ ملے خالہ لیکن امہ کی بڑی خواہش تھی میں کم از کم ایمے تو کرنوں حد دو گئی بھی لڑکی مرے ہوئے لوگوں کی خواہشیں پوری کرنے کی بڑی تجھے فکر ہے اور یہ جو زندہ لوگ بیٹھے ہیں ان کا خیال کر کے دیکھ اللہ تعالیٰ اس بات کا کتنا عجر دے گا اور تمہاری ماں نے کونسا اوپر سے دیکھنا ہے اس کو کیا سمجھ آنی ہے ان باتوں کی کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں یہ پڑھائی بڑھائی میں تم نے کیا کر لینا ہے برانے تو تم نے آخر کار سمو سے ہی ہے آپ پلیس میری فیس آرینج کر دیں میں آپ کو پیسے واپس دے دوں گی ویسے ہد کر دی ہے تم نے فلک اب تو متزد کر میں اپنا سر پھوڑ لوں گی ورنہ چائے گرا لوں گی اپنے اوپر ہد ہوتی ہے کسی چیز کی پرے کہاں سے کہاں سے بندوبست کروں میں سات سے آٹھ ہزار کا قسم لے لو جو سالوں سے میں نے یہ اتنے نوٹ دیکھے بھی ہو تو پتہ نہیں کیسے اس گھر کا گزارہ کرتی عمر برا کے سارا سارا دن میری کمر ٹوٹ جاتی ہے سموسے اور رول بنا بنا کے تب کہیں جا کے اس گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے اور میرے سر پہ کمانے والا کوئی نہیں ہے یہ تو شکر الحمدللہ کہ یہ چھت اللہ نے دے دی جس میں ہم سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں اتنے بڑے گھر میں ورنہ میں تو جو مرضی کر لیتی گزارہ نہیں ہو سکتا تھا اور تو اور اپنے آپ کو ہی لے لو خامخواہ کا ایک اور بوجھ میرے سر پہ جو ڈل گیا تیرا کھانا پینا کپڑا لگتا کون پورا کرتا ہے کہ خالہ تو نا اس کا لیکن خیال کریں ذرا سا بھی بیٹا اگر پڑھائی کا اتنا شعب تھا نا تو اوپر سے اپنے نصیب بھی اچھے لکھوا کے لاتی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ابھی فی الحال تو تم بوجھ ہو مجھ پہ بوجھ سایسے دوڑا 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 سایسے دوڑا